ملکے پڑھئے الفتح و بربانی حضور بڑے پیر سرکار انشاءت فرماتے ہیں الاعتراض على الحق عزا وجلہ اندار نضول الاخدار موت الدین موت التوحید موت التوکل والاخلاص والیقین والروح جب تقدیر نافذ ہو رہی ہے تو حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا کہ کیا بتا ہے ایسا کرنے سے تو فرماتا ہے کہ یہ تو دین کی موت ہے توحید کی موت ہے توکل کی موت ہے اخلاص کی موت ہے یقین کی موت ہے روح کی موت ہے جب آدمی اللہ پر اعتراض کرنے لگ جائے اس کا دین فوت ہو جاتا ہے وہ نام با مسلمان باقی رہ جاتا ہے حقیقی اماموں میں وہ مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے اس کے دین کی موت ہو جاتی ہے موت التوحید توحید کی موت ہو جاتی ہے کہاں گئی اقتا پرستی جب وہ ایک ہے تو مرضی اس ایک ہی کی تو نافذ ہوگی جب وہ ایک ہے تو مرضی اس کے ساتھ تمہاری ملا کر دو کی مرضی کیسے نافذ ہوگی جب وہ ایک ہے تو مرضی تبارہ ایک ہی کے نافر ہونا ہے حضرت مولا اکارینا تنیل مرتضی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے ارادے کھوٹتے ہیں تو مجھے خدا کی پیتان حاصل ہوتی ہے جب ارادے کھوٹتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ سب کچھ ہم نہیں ہیں ہماری ہر حرکت اور ہمارا ہر کام کسی کی مرضی کے تابع ہے اور وہی ہے جس کا حکم نافر ہو رہا ہے جس کے فیصلے سازم ہو رہے ہیں اس کی پیتان حاصل ہوتی ہے ارادے جب ٹوٹتے ہیں تو پروردگاری عالم کی پیتان حاصل ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر تغدیروں کے نادل ہونے کے وقت بندہ اعتراض کرے اللہ رب العزت پر تو اس کی توحید کی موت ہو جاتی ہے بلنے کو تو بل رہا ہے کہ وہ ایک ہے وعدہو لا شریقہ لہو تو چاہتا ہے کہ دو کی مرضی چلے تو پھر کہاں گیا وہ دعویٰ وعدہو کا کہاں گیا وہ وعدہ لا شریقہ لہو کا اگر تو بھی اس کے ساتھ شریق بجائے حکوم نافذ کرنے میں تو پھر وہ لا شریقہ لہو کہاں باقی بتا اس کو اور تجھے بلا کر دو ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ موت التوحید ایسا کرنے سے توحید فوت ہو جاتی ہے موت التوکل توکل کا مطلب ہے اللہ پر بروسہ کرنا اور جب بندہ اللہ پر اعتراض کرنے لگا تو اللہ پر بروسہ کہاں باقی بتا جب اس کو آپ نے خالق مان لیا مالک مان لیا جب اس پر آپ بروسہ کرنے کی بات کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ملا کے اعتراض بھی اگر کر رہے ہو تو اب توکل اسٹوڑیا کا نام باقی کر جاتا ہے فرماتے ہیں کہ توکل کی بھی موت ہو جاتی ہے ولی اخلاص اخلاص بھی فوت ہو جاتا ہے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لئے زندگی و برنہ وہ مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے ولیقین یقین بھی فوت ہو جاتا ہے والروح اب اس کے بعد دیکھنے میں بندہ زندہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کا شمال مردوں میں ہوتا ہے دیکھنے میں وہ زندہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے زندگی اب بہت سے خطر ہو گئی اس کی روح مر گئی فرماتے ہیں بظاہر یہ انسان جو اللہ پر اعتراض کر رہا ہے بظاہر زندہ نظر آ رہا ہے عبدالخاضر گیلانی کی نظر سے دیکھو تو چلتی پھرتی لاش ہے اس کی روح کی روحانی موت ہو چکے ہیں